سیکاز یونیورسٹری پشاور میں تین روزہ سمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں پشاور سے لونگید حارون کی اس رپورٹ میں اسلام علیکم میرا نام حسنہ ابرار ہے میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں ڈی پی ٹی کی تو یہاں سیکاز میں میرے آرٹ ایکزیبیشن میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے یہاں پہ میں نے اپنی کینویسز ڈسپلی کی ہوئی ہے تو یہ پینٹنگز جو ہیں یہ مطلب انسان اپنی لئے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے خود کم آتا ہے اپنا جو ٹائم یہ کنزیوم ہو جاتا ہے میں نے کوویڈ میں سٹارٹ کیا تھا تو کوویڈ کو میں نے تقریبا کمپلیٹلی کنزیوم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد نادر ہے میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں بھی یہاں پہ پینٹنگ کمپیٹیشن کے لئے بھی یہاں پہ آیا ہوں اور میرا یہ پینٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرونا کی وجہ سے دنیا میں جو لوگ ڈاؤن ہوئے تو ایک جوان بندے کا اس نے کمر توڑ دی ہے میرے نام سمیرا ہے اور میں بسکلی میرا جو ایڈیوکیشن ہے وہ بی ایس انگلیش میں نے کیا ہوا ہے بٹ میرا آرٹ کا جو تھا وہ میرے شروع سی شوق تھا بچمن سے اور پینٹنگ جو ہے یہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس نہیں کر سکتے بٹ میرا نام خیزر حیات ہے میں لاسٹ سکس یئر سے خانے فرہنگ ایران کلچر سینٹر جو ہیں پشاور اس میں از ای آرٹ انسٹرکٹر تھا ابھی ہماری جو ہیں مطلب لیونگ سنسز آرٹ سوسائٹی کے نام سے اپنی ایک آرٹ سوسائٹی جو ہم از ای پروموٹنگ آرٹ اس کے ایک آرڈنگ ہم کام کر رہے ہیں برینڈز کی ٹو پارٹس ہوتے ہیں ایک لوجک ہے اور ایک کریٹیوٹی ہے اب لوجک میں یہ ہی ہے کہ مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ تالے ولم تالے ولم تو آرٹس کی بھی ہوتے ہیں فائن آرٹ کے جو ہوتے ہیں لیکن یہ ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹرز انجینئر یا وٹیور کوئی بھی چیز ہو تو مطلب وہ اس کے ایک کریٹیوٹی بھی ہیں اس کی تو مطلب کچھ ٹوڈنٹ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو فائن آرٹ میں آ کر مطلب اپنے ایک فیوچر بناتے ہیں جو ارکی ٹیکچرز یا پینٹنگ سکیچنگ میں یا فیشن ڈیزائننگ میں یا ٹیکسٹائل میں اسی طرح اگر وہ سیلف تارٹس پہ آ رہے ہیں مطلب وہ لوجک سائٹ پہ ہیں ڈاکٹرز ہیں لیکن ان کو جو کریٹیوٹی ہیں وہ ان کو فورس کر رہی ہیں ان کے ایک ہو بیز ہیں مطلب وہ ان کا شوک ہے کہ ہم بھی آرٹ کی سائٹ پہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ وائیڈ آرٹ سے کافی لوگ مطلب اٹریکٹ ہوتے ہیں رنگ باتے کرے اور باتوں سے خوش بہائے یہی کہنا تھا ان طلبہ و طالبات کی جس سے ہی پوری دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہتے کیمرمین حمزہ زمان کے ساتھ لونگین حارون دیوائیس پاکستان پشاور